آداب یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان وزیراعظم نے آسام کے وزیراعیلہ سبران سونوار سے فون پر بات کی ہے جناب نارندر موڈی نے مرکز کی طرف سے ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا ہے کوویڈ انیس مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح باسٹھ آشاریا آٹھ چھ فیصد ہو گئی ہے اب تک چھ لاکھ ستتر ہزار چار سو تئیس افراد شفایاب ہوئے ہیں ایک مرکزی ٹیم بیہار میں کوویڈ انیس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریاست کا دورہ کر رہی ہے قانون اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ سرکار جلدی ہی ڈیڈا کے تحفظ کا قانون لائے گی اور آج مجاہد آزادی منگل پاڑے کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نے آج آسام کے وزیراعظم سبنان سونوال سے فون پر بات کی اور مختلف معاملات پر تبادلے خیال کیا ان میں سیلاب کوویٹ انیس اور باگ جان میں تیل کوئے میں آگ کا معاملہ شامل ہے جناب سونوال نے وزیراعظم کو موجودہ حالات اور آسام سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی جانکاری دی جناب نریندر موڈی نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے آسام سرکار کو ہر ممکن امداد کا یقین دل آیا ادھر آسام میں سیلاب کی صورتحال بہتر ہوئی ہے لیکن پچیس زلوں میں ستائیس لاکھ افراد اب بھی متاثر ہیں سیلاب کی وجہ سے اب تک اکیاسی افراد کی موت ہوئی ہے انتظامیاں امدادی اقدامات زور و شور سے انجام دے رہی ہے ادھر قاضی رنگا نیشنل پارک کا پچاسی فیصد حصہ بھی زیرعاب ہے اور پارک کے حکام نے اب تک ایک سو چونتیس مویشیوں اور جنگلی جانوروں کو بچایا ہے نائف صدر جمہوریہ ایم وینکایا نائیڈو نے کہا ہے کہ سرکار نے پارلیمنٹ کا مونسون اجلاس طلب کرنے کے بارے میں حال ہی میں دونوں پریزائیڈنگ افسروں سے رابطہ قائم کیا ہے جناب نائیڈو اور لوگ صبح کے سپیکر اوم بیڑلا نے کوویڈ انیس کی موجودہ صورتحل کے تناظر میں پارلیمنٹ کا مونسون اجلاس طلب کرنے کے بارے میں کئی بار تبادلے خیال کیا ہے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس تئیس مارچ کو غیر موینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا ادھر جناب بینکر یا نائیڈو نے کوویڈ انیس عالمی وبا کے مختلف پہلوں کے بارے میں عوام تک ضروری جانکاری تجزیہ اور خیالات پہنچانے کے لیے میڈیا کے رول کو سراحہ ہے اپنے فیس بک پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ میڈیا کے سرگرم اور تشہیری رول کے بغیر عالمی وبا کے خلاف مہم میں خلا پیدا ہو جاتا سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ چھے لاکھ ستتر ہزار چار سو تئیس افراد صحت یاب ہو چکے ہیں مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بڑھ کر باسٹھ آشاریا آٹھ چھے فیصد تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تئیس ہزار چھ سو بہتر افراد شفایاب ہوئے جو کہ ایک ریکارڈ ہے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کوویڈ انیس کے اٹیس ہزار نو سو دو نئے معاملات سامنے آئے ہیں اس طرح مجموعی طور پر دس لاکھ ستتر ہزار چھ سو اٹھارہ افراد متاثر ہو چکے ہیں ایک ہی دن میں پانسو تینٹالیس امواد کی تلہ ملی ہے اس طرح ملک میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چھبیس ہزار آٹھ سو سولہ ہو گئی ہے ادھر طبی تحقیق کی بھارتی کانسل آئی سی ایم آر جانس کی سہولیات میں لگاتار اضافہ کر رہی ہے اب تک ایک کروڑ سنتیس لاکھ اکیانوے ہزار آٹھ سو انہتر ٹیسٹ کیے گئے ہیں مختلف لیبز نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تین لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو ستائیس ٹیسٹ کیے ملک میں ایک ہزار دو سو باسٹھ لیبز کوویٹ انیس کے نمونوں کی جانش کر رہی ہیں ان میں آٹھ سو نواسی سرکاری اور تین سو تہتر پرائیوٹ لیبز شامل ہیں ہمارے نامانکار نے بتایا ہے کہ مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح کے اعتبار سے پانچ ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے سب سے اوپر ہیں ان میں لداخ دلی ہریانہ راجستان اور انڈما نکوبر جزائر شامل ہیں جہاں شفایاب ہونے کی شرح تہتر فیصد سے بھی زیادہ ہے ایک مرکزی ٹیم بیہار میں کوویٹ انیس کے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریاست کا دورہ کر رہی ہے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت میں جوائنڈ سیکریٹری لب اگرول تین لکنی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں ٹیم کی ارکان موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے اور ریاست کے صحت حکام کو ضروری مدد اور رہنمائی بھی فراہم کریں گے یہ مرکزی ٹیم ریاست کے چیف سیکریٹری اور محکمہ صحت کے عالی اہلکاروں کے ساتھ تبادل خیال کرے گی ٹیم کی ارکان جائزہ لینے کے لیے گیا بھی جائیں گے جہاں کرونا معاملات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ادھر صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مملکت اشونی کمار چوبے نے کہا کہ مرکزی سرکار بحار میں کوویٹ کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں یہ خبریں آکا شوانی سے نشر کی جا رہی ہیں طبی تحقیقی بھارتی کانسل آئی سی ایمار بزرگ افراد میں کوویٹ انیس کی وجہ سے بیماری اور موت کی رکھ تھام کے لیے بی سی جی ویسین کے محصر ہونے کا تذیہ کرنے کے لیے متعلق کرے گی یہ جائزہ ان علاقوں میں رہنے والے ساٹھ سے پچانوے سال تک کے عمر کے لوگوں میں کیا جائے گا جہاں کوویٹ انیس کے زیادہ معاملات سامنے آئے ہیں اور یہ نے ہارڈ اسپورٹس کا نام دیا گیا ہے یہ متعلق چھ ریاستوں میں ہوگا ان میں تاملناڈو مہراشت گجرات مدھیا پردیش راجستان اور دلی شامل ہیں قانون اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر رویشنگر برساد نے کہا ہے کہ بھارت ڈیٹا کی سامراجیت کو برداشت نہیں کرے گا انہوں نے زور دے کر کہا کہ شہریوں کا ڈیٹا عوام اور ملک کا ہے وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ سرکار ڈیٹا کی خود مختاری پر کبھی کوئی سودے بازی نہیں کرے گی جناب رویشنگر برساد نے بتایا کہ سرکار ملک میں ڈیٹا کے تحفظ کا قانون جلد لائے گی اور پارلیمنٹ کے ایک چیدہ کمیٹی پہلے ہی اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہے اپنے والد کی یاد میں منعقد کیے گئے ایک ورچوال لیکچر میں ظہر خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ کرونا وائرس وبا سے کام کرنے کے طور طریقوں میں تبدیلیاں آئی ہیں مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ اور اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑکر نے آج مجاہد آزادی منگل پانڈے کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ایک ٹوئیٹ میں جناب امید شاہ نے کہا کہ منگل پانڈے اٹھارہ ستاون کے انقلاب میں پیش پیش رہے تھے اور ان کی حب الوطنی اور قربانی سے لاکھوں ہم وطنوں کو جدو جہد آزادی میں شامل ہونے کی تحریک ملی جناب جاوڑکر نے بھی منگل پانڈے کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اتر پردیش کے قنوج زلے میں آصبح آگرہ لکھنو ایکسپریس وے پر بس ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اس حادثے میں چھے افراد کی موت ہو گئے جبکہ اٹھارہ سے زیادہ زخمی ہوئے یہ بس بحار سے نیدلی آ رہی تھی اور گاڑی سے ٹکرانے کے بعد سڑک سے گر گئی ریاست کے وزیراعیلہ یوگی عادت تیناتھ نے اس حادثے میں لوگوں کی جان ضائع ہونے پر تازیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کے مناسب علاج کی ہدایت دی ہے آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر وزیراعیلہ نے آسام کے وزیراعیلہ سربنہ سونو وال سے فون پر سہلاب کے صورتحال کے بارے میں بات کی ہے جناب داریندر مودی نے مرکز کی طرف سے ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا ہے کوویڈ انیس مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح باسٹھ آشاریا آٹھ چھ فیصد ہو گئی ہے ایک مرکزی ٹیم بحار میں کوویڈ انیس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریاست کا دورہ کر رہی ہے مرکزی وزیر روی شنگر پرساد نے کہا ہے کہ سرکار جلدی ہی ڈیڈا کے تحفظ کا قانون لائے گی اور آج مجاہد آزاد منگل پانڈے کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کے یہ بلٹن خرق ہوا